ہیلو اور نمسکار دوستو میں ہوں کسرلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ کسپنی ایڈوکیشن یوٹیوب چینل جلدی سے سبھی بھی دیر تھی لائیو آجائے گا اور ایک بار ویڈیو سیشن کو جلدی سے جتنے بھی آپ کے پاس گروپ اور اپنے ساتھی جو آرمی کی تیاری کریں ان میں سیئر کر دیجئے گا کیونکہ آپ سب کو بتایا تھا آج ہی کے دن سے دو جار اکیس کا بینج اسپیسل آرمی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں پہلے آج ہمیں ایک موڈل پیپر لیں گے پورے پچاس پرسنوں کا جس میں آپ کو بہت ہی ساندار موڈل پیپر جو کی دو جار اکیس کے مین ٹارگیٹ کے آدار پر بنایا گیا ہے آرمی زی ڈیو اور ٹریڈ مین کے بیس پر یہ موڈل پیپر ہوگا جس میں آپ کو پورے پچاس پرسن ملیں گے جو کی دو جار اکیس کے نیو پیٹرن کے انصار ہوگے تو جلدی سے ایک بار شیئر کر دیجئے گا اور جو بھی دیار تھی پہلی بات چینل پہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہون کر لو تاکہ جب بھی آپ لائیو کلاس لے تو آپ کے بار نوٹی بھی کھسنا جائے ریگولر ساڑی آٹھ بجے شام کو آپ کی لائیو کلاس چلے گی تو ریگولر کلاس اٹینڈ ضرور کیجئے گا اس پیپر میں میں آپ کو جی ڈیو اور ٹریڈ مین کی تیاری کریں ان سبی کے پیٹرن کے آدار پر یہ پیپر ہے تو آپ کو ٹارگیٹ دیتا ہوں یدی آپ جی ڈیو ٹریڈ مین سے بھرتی دیکھ رہے ہو تو آپ کے چالیس پلس کیسے اس پیپر میں ہونے چاہیے تو آپ کی تیاری بہتر ہے اور آگے بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساڑ ریگولر جوڑیے گا یدی آپ ٹیکنیکل یا این اے سے تیاری کریں ٹیکنیکل یا این اے سے تیاری کریں تو اس پیپر میں آپ کو ٹارگیٹ دیتا ہوں پینتالیس پلس کا آپ کی کیسے اسکور ہونے چاہیے پینتالیس پلس کا تو پیپر پورا دیکھئے گا اور انت میں آپ کو کومنٹ کر کے بتانے آپ کے کتنے کیسے ڈائٹ ہوئے تاکہ ہم آپ کا اسکور بھی جان پائے اور ساتھ ساتھ آپ لائیو چیٹ پر جواب دیتے رہے گا تاکہ سبھی سٹوڈینٹ کا جو ہوتا ہے کمپیٹیشن وہ بھی دیکھا جا سکے چلیے بینہ دیر کیسے سن کی طرح بڑھتے اس سے پہلے سبھی ویدیارتیوں کو جائہند رام رام چلیے سیسن آپ کے سامنے لیتے ہیں فیشت کیسن آپ کے سکنے کے سامنے فیشت کیسن آپ کے سکنے کے سامنے آگئے جلدی سے سبھی ویدیارتی کیسن نور فیشت کا جواب دینے کی کوشش کرے گا کیسن آپ کو دے رکھا ایک نور کیسن کا ہے سنسار کا سب سے گہرا سب سے گہرا یا بڑا ماساگر کی بات کریں تو جو اپسن نور اے بتا رہے ہیں پرسانت ماساگر بلکن کا اتصال یہ پرسانت ماساگر ہے جو کی سب سے گہرا اور بڑا ماساگر ہے اب گئی بار کیسنے سے آ جاتا ہے بارت کے دکسن میں کونسا ماساگر ہے تب آپ کو کرنا ہے ہند ماساگر یہ بھی ایمپورٹنٹ کیسن ہے سبھی ویدیارتی یاد رکھی گا اور سب سے چھوٹا ماساگر کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا آریکٹک ماساگر ہے اور سب سے چھوٹا ماساگر ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا کیسن نور بات کر لیتے ہیں دو آپ کی سب سے سامنے آگے کیسن کیا دیرکہ آپ کا دیرکہ ہے راشت پتی راجے سبہ میں کتنے سدسیوں کو منونیت کرتا ہے یعنی راجے سبہ میں راجے سبہ آپ کو پتا ہے اس سدن ہوتا ہے راجے سبہ کی بات کریں تو آپ کو دیان رکھنا ہے اس سدن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس سدن ہوتا ہے اور نیون سدن کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا لوگ سبا ہوتا ہے تو راشت پتی دوارہ بارہ کتنے بارہ جو افشن نمبر کون سا بتا رہے افشن نمبر جو سی بتا رہے بلکل کا اتر سے یہ بارہ سدیشوں کو راجے سبا میں منونت کر سکتا ہے راشت پتی چلیے دوستو آگے بڑی اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں تین آپ کی سکن کے سامنے آگے جو کی کافی بار ایکزام میں ریپیٹ ہوگا کیوشن ہے کام کیا دیوی مندر ہے وہ کس راجے میں کام کیا دیوی مندر کی بات کرے جلدی سے بتانے کی کوشش کرے گا بلکل جو افشن نمبر کیا بتا رہے افشن نمبر جلدی سے بتانے کی کوشش کرے گا بلکل جو افشن نمبر ڈی بتا رہے اسم بلکل کا اتر سے یہ کام کیا دیوی مندر کی بات کرے تو اسم میں اسم میں آپ کو پتا ہے گوارٹی میں یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے اسم کے گوارٹی میں اور اسم کی رازدانی کی بات کرے تو دس پورا یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے چلیے دوستو آگے ویڈے اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں چیار آپ کس کے سامنے آگے کیسے نا آپ کو کہہ دے رکھے تیری جیل ہے وہ آپ کو بتانے یوزنا کس راجے میں ہے بہت ہی امپورٹنٹ کیسے جلدی سے بتانے کی کوشش کریے گا دیکھتے کون کون اسٹورینٹ اس کا صحیح جواب دے پاتے بلکل جو اپسن نور ڈی بتا رہے ہیں اتراخنڈ بلکل کا اتر سی ہے آپ کو بتاؤ گا نینی تال کی بات کرے تو وہ بھی اتراخنڈ بے یہ کیسے نا بھی امپورٹنٹ بنتا ہے اور اتراخنڈ کی رازدانی کافی بار ایکزام میں آ چکا ہے تو اتراخنڈ کی رازدانی کی بات کرے تو دیر آدھون ہے چلیے دوستو اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں پانچ آپ کس کے سامنے آگے بہت ہی شاندار کوششن ہے بھارت کے پرثم لوکوال کون ہے بھارت کے پرثم اور ورطمان کی بات کریں آپ کو دھیان رکھ لینا ہے بھارت کے پرثم اور ورطمان ہم بات کر لیتے ہیں جو لوکوال ہے وہ کون ہے پی سی گوش ہے امپورٹنٹ ہے سبھی ودیارتی نوٹ کر لیجیگا یدی میں بات کروں سپریم کورٹ کے مکھے نیازدیس ورطمان میں تو آپ کو پتا ہوگا سارد ایرونڈ بوبڈ ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے اور سپریم کورٹ کے پرثم مکھے نیازدیس کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا ایجے کنیہ تھے یہ بھی کیوشن ایمپورٹنٹ بنتا ہے دوستو اگلا کیوشن نوٹ بات کر لیتے ہیں اچھا ہے آپ کے سکن کے سامنے آگے جلدی سے سبھی ودیارتی کیوشن نوٹ چھے کا بھی جواب دینے کی کوشش کرے گا تھائیلینڈ کی راجدانی کہاں ہے تھائیلینڈ کی راجدانی کی بات کریں یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے چلی دوستو اگلا کیوشن نوٹ بات کر لیتے ہیں ساتھ آپ کے سکن کے سامنے آگے جلدی سے سبھی ودیارتی کیوشن نوٹ ساتھ کا بھی جواب دینے کی کوشش کرے گا بہت ہی شاندار کہ اس نے کافی بار ایکزام میں ریپیٹ ہو چکا ہے آپ کو دیر کا کیا ہے ویشوہ سواستے دیوس کب منہ جاتا ہے ویشوہ سواستے دیوس کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا آپ کو پتا ہوگا سات اپریل 1948 کو کب سات اپریل 1948 کو آپ کو پتا ہے WHO کی اسٹاپنا ہوئی تھی اسی لیے آپ کو پتا ہوگا سات اپریل کو ویشوہ سواستے دیوس منہ جاتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا WHO کے مکھہ لے کی بات کریں تو جینے وام یہ ہے یہ بھی ایمپورٹینٹ کیوشن منتا ہے سبھی ودیارتی یاد رکھے گا چلی دوستو اگلا کیوشن نوٹ بات کر لیتے ہیں آٹھ آپ کے سکن کے سامنے آگے کیوشن آپ کو کیا دیرک ہے سویت کرانتی کی جنورت کیوں پڑی سویت کرانتی آپ کو پتا ہوگا دودھ اور انڈے کے اتپادن سے سمجھ دیتے ہیں سویت کرانتی کی بات کریں جو افشن نور کیا بتا رہے سی بتا رہے دودھ اور انڈے کا اتپادن بلکن کا اتر سی یہاں سے کافی سارے کیوشن منتے ہیں جلدی سے سبھی ودیارتی نوٹ کر لیتے ہیں سویت کرانتی کے جنک کون ہے تو ورگیز کوریان ہے یہ بھی ایمپورٹینٹ کیوشن منتا ہے بات کر لیتے ہیں نو آپ کی سکن کے سامنے آگے کیا درک ہے بھارت کا سپریم کورٹ کہاں ہے بھارت کا سروچنیالی کہاں ہے جلدی سے بتائے گا جو اپسن نور سی بتا رہے ہیں نئی دلی بلکن کا اتر سی اپسن نور آپ کا کیا رائٹ ہوگا سی رائٹ ہوگا چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اگلا کیسن نور بات کر لیتے ہیں دس آپ کی سکن کے سامنے آگے بہت ہی لا جواب کیسن ہے کیا درک ہے اشوک مہان نے اپنے انتیم یود کلنگ کے انتیم یود کون سا تھا پہلا بات تو کیسے نیازے سے بنتا ہے اشوک مہان کا انتیم یود کون سا تھا تب آپ کو کرنا ہے کلنگ کا یود اشوک مہان کا انتیم یود تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے اور کلنگ یود کے بعد اشوک مہان نے کون سا دھرم یعنی گرین کیا تھا جو اپسن نور اے بتا رہے ہیں بودھ دھرم ویلکن کا عقل تصریح آفشن نمبر آپ کا کہہ رہیٹ ہوگا اے رائٹ ہوگا چلیے دوستو اگلا کیسا نمبر بات کرلیتے ہیں 11 آپ کے سامنے آگے ہیں کیسا نام آپ کو کیا درک ہے سوری کے سب سے نردیگگر何 کومسہ ہے سوری کے سب سے نردیگگگر VI کی بات کرے تو جوocarس نمبر کونسا بتائیں بی بتائیں ویلکن کا عقل تصریح بدھ سب سے نردیگ بھی ہے اور سب سے چھوٹے غرق کی بات کرے تب بھی آپ کو کیا کرنا ہے بدھ کرنا ہے اور آپ کو پتا ہوگا گرم گرہ کی بات کرے تو بدھ نہیں ہے سکر ہے گرم گرہ کی بات کرے تو سکر ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے بدھ نجدی کونے کے باوجود بھی سکر کی تلنا میں کیا ہے گرم نہیں ہے یہ آپ کو دیان رکھ لینا ہے سب سے گرم کی بات کرے تب آپ کو کیا کرنا ہے سکر کرنا ہے سکر میں آپ کو پتا ہے کارمنڈ آئی اوکسائیڈ کا واتاورن ہونے کا سب سے کیا ہے گرم ہے امپورٹنٹ کہ اس نے سبھی ویدیتی یاد رکھے گا اور پرتی کو نیلا گرہ کہا جاتا ہے اور لال گرہ کی بات کریں منگل یعنی مارس کو لال گرہ کہا جاتا ہے شدید دوستو آگے بڑھیں اگلا کیسے نور بات کر لیتے ہیں بارہ آپ کے سامنے آگے کیسے نا آپ کو دے رکھے بارت میں راجیوں کے راجے پال کی نیوکتی کون کرتا ہے بہت ہی شاندار کیسے نا یعنی آپ کو ڈائریکٹ لی ایسا پوچھا ہے راجے پال کی نیفتی کس کے دوارہ کی جاتی ہے بلکل جو اپسن نور کونسا بتا رہے اپسن نور جو بھی بتا رہے راشتہ پتی بلکل کا اتر سہی ہے اپسن نور آپ کا کہہ رائٹ ہوگا بھی رائٹ ہوگا نیونتہم عمر کی بات کریں راجے پال کی نیونتہم عمر کی بات کریں راجے پال کی تو آپ کو یاد رکھ لینا ہے پینتیس ورش ہوتی ہے کتنے ورش ہوتی ہے راج پال راشت پتی کی نیونتم عمر کی بات کریں تو آپ کو دھیان رکھنا 35 رش ہوتی ہے ایمپورٹنٹ کیسے نے سبھی ویدیارتی یاد رکھی گا چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نمبر 13 آپ کے سامنے آگے بہت ہی سیاندار کیسے نے بھارت میں آنے والا پرثم ویدے سی آتری کون تھا بھارت میں آنے والے پرثم ویدے سی آتری کی بات کریں تو جو اپشن نمبر کونسا بتا رہے بلکل جو اپشن نمبر سی بتا رہے میکہ ستنیز بلکل کا اتر سی اپشن نمبر آپ کا کیا رائٹ ہوگا سی رائٹ ہوگا میکہ ستنیز کی بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا چندر گفت موریہ کے کالے میں بھارت آیا تھا اور میکہ ستنیز کی پر سیدھ پوشت کی بات کریں تو انڈی کا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے ہیں چودہ آپ کے سامنے آگے جلدی سے سبھی بھی دیا تھی اس کا لائف چیٹ میں جواب دینے کی کوشش کرے گا جلیہ والا باغ اتیا کانڈ کب ہوا تھا جلیہ والا باغ اتیا کانڈ کی بات کریں تو آپ سب کو پتا ہوگا جو اپشن نمبر کون سا بتا رہے بی بتا رہے تیرہ اپریل 1919 بلکل کا اتر سی ہے بار بار اگزام میں پوچھا گیا کہ اس نے تیرہ اپریل 1919 امریت سر میں باتا امریت سر کہا ہے آپ کو پتا ہوگا پنجاب میں ہے اور پنجاب کو پانچ ندیوں کی بھومی کہا جاتا ہے چلے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے انہوں میں پندرہ آپ کے سامنے آگے آر یہ سماج کی استعابنہ کس نے کی تھی آر یہ سماج کی استعابنہ کی بات کریں تو جو اپشن و سی بتا رہے سوامی دیانند سرسورتی بلکل کا اتر سی ہے سوامی دیانند سرسورتی نے آپ کو پتا ہوگا آر یہ سماج کی استعابنہ کی تھی اور ان کا پرمک نارا کیا تھا ویدوں کی اور لوٹو ویدوں کی اور لوٹو نارا کیس کا تھا سوامی دیانند سرسورتی کا تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے اور یہ دی میں بات کروں برمہ سماج کی استعابنہ تو راجہ رامون رائے نے کی تھی یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے امپورٹینٹ کیسے ہیں سبھی ویدیارتیوں کے لئے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے ہیں دوستو پندرہ کیسے آپ کے جکے کے پورے ہو چکے جی ایس کے کیسے ان کے طرف بڑھتے ہیں یعنی جنرل سائنس کے کیسے انہیل کرنے والے ہیں سولہ نمبر سے لے کے تیس نمبر تک کیونکہ پندرہ جکے پندرہ سائنس اور پندرہ بیٹیوٹک سورپانس ریجنگ ہے کیسے انہیں آپ کے پیٹرن میں پچھے جاتے ہیں کیسے انہیں سولہ آپ کو کیا دیرک ہے سی ایل پین تیس اور سی ایل سی انتیس کو کیا کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ کلورین کے کیا ہے یہ کلورین کے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے سمشتانک ہے کیا ہے سمشتانک ہے کیونکہ پرمانو کرمانگ کی بات کرے تو آپ کو پتا ہے کیا ہے سترہ ہے پرمانو کرمانگ کی بات کرے سترہ ہے جبکہ پرمانو باہر الگ الگ ہے اور پرمانو باہر الگ الگ ہو اور پرمانو کرمانگ سمال ہو اس کا مطلب اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جلدی سے بتے گا سمشتانک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئیسوٹوپ کہتے ہیں ڈیرے جی میں کہے تو آئی سو ٹوپ کہتے ہیں جو آپسہ نومر سی بتا رہے بلکم کا اوتر سی ہے اور ہندی میں کہے تو اسے کیا کہتے ہیں سمجھتانک کہتے ہیں یہ آپ کو دیان رکھ لینا یعنی کلورین کے کیا یہ سمجھتانک ہے چلی دوستو اگلہ کسی نومر بات کر لیتے ہیں سترہ آپ کے سپنگ کے سامنے آگئے کیا دیر کہے پودے میں پودے میں ہیرا رنگ کس کی موجودگی کے کارن ہوتا ہے پودے میں جو پتیوں کا ہیرا رنگ ہے وہ کس کی کارن ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا جو آپسہ نومر سی بتا رہے کلورو پیل یا کہہ سکتے ہیں ریت لبک کی اپستیتی کے کارن ہوتا ہے جو آپسہ نومر سی بتا رہے بلکم کا اوتر سی ہے اور یہ دی آپ کو کئی پتیوں کا پیلا رنگ کس کے کارن ہوتا ہے تب آپ کو کر کے آنا ہے کیے روٹین دونوں کیوں سنی اپورٹین ہے سبھی ویدیارتی یاد رکھی گا چلی دوستو اگلہ کسی نومر بات کر لیتے ہیں جو آپسہ نومر بی بتا رہے دال ہمکوریت دال ہوتے ہیں ان میں سب سے ادھک پروٹین کی مہترہ پائی جاتی ہے جو آپسہ نومر بی بتا رہے بلکم کا اوتر سی ہے چلی دوستو اگلہ کسی نومر بات کر لیتے ہیں انہیس آپ کے سکن کے سامنے آگے جو کی بار بار آرمی کے پیپر میں پوچھے جانے والا کسی نومر ہے ایچ ون این ون کیا ہے تو ایچ ون این ون کی بات کریں تو جو آپسہ نومر سی بتا رہے سوائن فلیو بلکم کا اوتر سی ہے یہ کیا ہے سوائن فلیو جو آپسہ نومر سی بتا رہے بلکم کا اوتر سی ہے چلی دوستو اگلہ کسی نومر بات کر لیتے ہیں بیس آپ کے سکن کے سامنے آگے کیا درک ہے تارے کا رنگ سوچک ہوتا ہے تارے کا رنگ ہوتا ہے وہ کس کا سوچک ہوتا ہے جلدی سے بتانے کوشش کرے گا بلکل جو option number c بتا رہے top بلکن کا اوتر سے یہ top کا سوچک ہوتا ہے جو رنگ ہوتا ہے وہ کس کا سوچک ہوتا ہے top کا سوچک ہوتا ہے چلی دوستو اگلا question number بات کر لیتے ہیں ایکیس آپ کے سامنے آگے کیا درکھا ہے کاریہ کی ایکائی ہے تو کاریہ کا ماترک آپ کو بتاؤگا جول ہوتا ہے کاریہ یا اجرا کا ماترک کیا ہوتا ہے یہ سبھی بھی دیارتیوں کو پتا رکھنا ہے option number d بتا رہے بلکن کا اوتر سے یہ اور بلکن کا ماترک آپ کو بتاؤگا نیوٹن ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے چلی دوستو اگلا question number بات کر لیتے ہیں بائیس آپ کے سامنے آگے پراتھ مکرنگ ہوتے ہیں یعنی کون کون سر رنگ ہوتے ہیں جو پراتھ مکرنگ ہوتے ہیں جلدی سے بتانے کوشش کرے گا بلکل جو option number c بتا رہے ہیں لال حیرہ نیلہ ان رنگوں کو کیا کہتے ہیں پراتھ مکرنگ کہتے ہیں لال حیرہ نیلہ کو کیا کہتے ہیں تاؤچہ کا رنگ کس کا رنگ تاؤچہ کا رنگ کس کے قارن ہوتا ہے یہ کہ اس نے ایسے ہے تو بلکل آرام سے آپ کر سکتے ہو یعنی تاؤچہ کا رنگ کس کے قارن ہوتا ہے جو option number d بتا رہے ہیں بلکن کا اوتر سے option number آپ کا کیا رائٹ ہوگا d رائٹ ہوگا یہ important کہ اس نے کافی بار اگزام میں آ چکا ہے اور آپ کو بتاؤگا رکت کا لال رنگ کس کے قارن ہوتا ہے ہیموگلو بین کے قارن ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے چلیے دوستو اگلا کیسے نمر بات کر لیتے ہیں چوئیس آپ کے سکن کے سامنے آگے کیا دیرک ہے ایمپیر گھنٹا ہے او کس کا مات رکھ ہے ایمپیر گھنٹا کا مطلب میں تھوڑا سا آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں ایمپیر اور کا مطلب آپ کو پتا ہے ا کا مطلب کیا ہوگا آپ کو پتا ہے دھارا ویدود دھارا اور ت کا مطلب کیا ہوتا ہے سمیہ ہوتا ہے آئی ٹی کیوں برابر کیا ہوتا ہے کیوں برابر کیا ہوتا ہے آئی ٹی ہوتا ہے تو یہ مات رکھ کس ہے ایمپیر گھنٹا یہ کس کا مات رکھ ہوتا ہے بلکل جو آپس ہوا Gothilirop کون سا بتا رہے B بتا رہے آویس بلکل کا اُترسی ہے دھیان جی جی کا کیوں برابر کیا ہوتا ہے آئی ٹی ہوتا ہے اس طرح سے آپ مات رکھ پتا کر سکتے ہو بلکل آرام سے اور وید سے بات کریں آویس کا مات رکھ کیا ہوتا ہے Pulum は ہوتا ہے پولوں آپ کو یاد رکھ لینا ہے چلیے دوستو آگے میٹھے اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں پچیس آپ کی سکنگ کے سامنے آگے کیا درک ہے دس سے ورن کرم میں سب کونسا پرکاس کا ترنگ دیردے سب سے ادھک ہوتا ہے سب سے ادھک ترنگ دیردے کی بات کریں تو لال رنگ کا ترنگ دیردے سروع دیکھ ہوتا ہے جو اپسنال کونسا بتا رہے یہ بتا رہے بلکن کا ادھک سی ہے اسی کارنا آپ نے دیکھا ہوا ہے خطرے کا نشان ہوتا ہے وہ لال رنگ کا بنا ہوتا ہے کیونکہ لال رنگ کا ترنگ دیردے سروع دیکھ ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے چلیے دوستو اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں سب سے آپ کی سکنگ کے سامنے آگے کیوشن کیا درک ہے دودھ کی شدتہ دودھ کی شدتہ کس اپکرن کے دوارہ ماپی جاتی ہے تو دودھ کی شدتہ لیکٹومیٹر اپکرن کے دوارہ ناپی جاتی ہے اس سے پہلے تھوڑا سامنے ایک بات بتا دوں آپ کو کیوں کافی سارے ویدیارتی ہمارے ساتھ میسیج کر رہے ہیں سر ہمیں آپ کی e-book چاہیے کیونکہ کئی سارے ویدیارتی جن کے پاس جو نئے جڑتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہے e-book تو ہماری جو پوراڑے والا version e-book کا ہے اس کا link description میں دے رکھا ہے یہاں آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے وہ مت کیجئے گا کیونکہ پہلے جنہوں نے لے رکھا ہے تو سیم ہی ہے کچھ دنوں میں ہم اس پہ اپ ڈیٹ ضرور کر دیں گے یدی آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہو تو ویٹ کرو باقی یدی جنہوں نے نہیں لے رکھا ہے لے سکتے ہیں description link دے رکھا ہے ہماری e-book online center سے آپ لے سکتے ہو کوئی دیکھ نہیں آرام سے اور جن ویدیارتیوں کو لگ بگ ایک ڈیٹ مہینے میں ہم e-book نئی بھی لونٹس کر دیں گے تو ٹینسل لینے کی جو اتنی ہے نیو پیٹرن کہہ دو سا دو جار اکیس کی تھوڑا سا اس میں پریویس یئر کے پیپر دے رکھے جن بھی ویدیارتیوں کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے کچھ بھی پیپر کس لیول لگاتا ہے تو اس میں کافی سارے آپ کو پیپر بھی ملیں گے پریکٹی سیٹ بھی ملیں گے واللینر کیسیوں سے بھی ملیں گے تو جنہوں نے نہیں لیر کا لنک ڈسکریپس میں ہے جور لیجیگا چلی دوستو اگلا کیسیوں بات کر لیتے ہیں ستائیس آپ کے سکن کے سامنے آگیا کیا دیرک آپ کا ویسک آدمی کا دل ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے ویسک منصر کا دل کی بات کرے تو ایک منٹ میں بہتر بار دھڑکتا ہے جو اپسن نمبر کون سا بتا رہے بھی بتا رہے بلکم کا اتر صحیح ہے چلی دوستو اگلا کیسی نمبر بات کر لیتے ہیں ہٹائیس آپ کے سکن کے سامنے آگیا کیسی نمبر کیا دل ایک ہے ویدود چالن کے دوران دونوں سیروں کا سمبابیت انتر یعنی والٹیج کی سپکران دوارہ ناپا جاتا ہے تو آپ کو والٹیج ناپنے کی بات کر رہے تو جو اپسن نمبر سی بتا رہے ہیں والٹ میٹر بلکم کا اتر صحیح ہے اپسن نمبر آپ کا کیا رائٹ ہوگا سیرائٹ ہوگا تھرمامیٹر کے دور آپ کو بتا ہوگا تاپنا تاپ مان ماں پا جاتا ہے اور ایمیٹر کے دور ویدود دارہ ماں پی جاتی ہے چلی دوستو اگلا کیسی نمبر بات کر لیتے ہیں انتیس آپ کے سامنے آگیا کیا دل ایک ہے سکی بیٹری میں کونسی اکٹی ہوتی ہے یعنی اکتریت ہوتی ہے یعنی سکی بیٹری ہوتی ہے اس میں کونسی اکتریت ہوتی ہے تو آپ کو بتا ہوگا سکی بیٹری ہوتی ہے یعنی سکی بیٹری میں روپا انتریت کرتا ہے اور آپ کو ایسا کہتا ہے سکی بینتری ہمیں کونسی اکٹیتی ہے تب آپ کرتے ہیں ویدود اکٹیتی ہے یہ کیسی نمبر بنتا ہے سبھی ویدیارتی نوٹ کر لیجئے گا چلی دوستو اگلا کیسی نمبر تیس آپ کے سامنے آگیا جو کہ سائنس کا انتیم کیسی نمبر ہے مسودوں میں خون آنا کس ویٹامین کی کمی سے ہوتا ہے مسودوں میں خون آنا کس ویٹامین کی کمی سے ہوتا ہے آپ کو بتا ہوگا جو اس نمبر بھی بتا رہے ویٹامین سی بلکن کا اوتر سی ہے آپ کو بتا ہوگا اسکروی نامک روگ ہو جاتا ہے ویٹامین سی کی کمی سے جس میں مسودوں میں خون آنا یا دانتوں میں درد ہونا اس طرح کی بیماری ہوتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ لینا ہے اور ویٹامین سی کا پرمکس روتھ کی بات کریں تو کھٹے پھل ہوتے ہیں جیسے سنترے آملے یہ ہوتے ہیں چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے ہیں 31 جو کی ویٹامین سی کا پارٹ شروع ہو گیا بہت ہی شاندار ویٹامین سی کا بھی آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اول جی کے جیے سے سیلیکشن نہیں ہو سکتا ویٹامین سی کا سیلیکشن میں ویٹامین رول رہتا ہے اس لیے جتنے بھی ویدیارتی لائیو پوری کلاس لائیو دیکھئے گا اور ریگولر کلاس لیجئے گا کیونکہ ہم ویٹامینکس ریزننگ وہ سب کرواتے ہیں تو اولائن کلاسے جو بھی آپ کی ریگولر لگے گی ساری کلاس آپ کو اٹینڈ کر دیئے کرسن نمبر 31 آپ کو کیا درک ہے ایک وریت کی تریجیا آپ کو دے دیا سات سینٹی میٹر ہے تو اس کا کیا نکالنا ہے چھتر فل نکالنا ہے پہلے بات تریجیا کا مطلب آپ کو آر دے دیا آر کتنا دیا سات سینٹی میٹر دیا کتنا دیا سات سینٹی میٹر آپ کو نکالنا چھتر فل اور چھتر فل کا فورمولا سب کو آتا ہے پائی آرسکیئر ہوتا ہے وریت کا چھتر فل کیا ہوتا ہے پائی آرسکیئر ہوتا ہے تو مان رکھ دوں جلدی سے 22 بٹے سات آر کامان آپ کو کتنا دیا ہے سات دیا ہے اور گھوڑا میں سات تو ایک سات کٹ گیا آپ کو پتا ہے تو بائی ساتھی کتنا ہوتا ہے ایک سو چوپن اور آپ کا کیا ہیگا سینٹی میٹر سکیئر 76 سینٹی میٹری سکیئر میں ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کا اوپسن نمبر کونسا رائٹ ہوگا جو اوپسن نمبر اے بتا رہے ہیں 154 سینٹی میٹری سکیئر بلکن کا اوتر صحیح ہے چلی دوستو آگے ویڈے اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں 32 آپ کے سامنے آگے کیوشن کیا دیرک ہے ایک ویکتی نے اپنی گاڑی کتنے میں چار جار ایسی روپے میں 15% آنی پر بیش دی یعنی چار جار ایسی روپے میں بیشنے پر اس کو 15% کی آنی ہوتی ہے تو بتاؤ اسے کتنے روپے میں بیچے تاکہ 15% کا کیا ہونا چاہیے لاب ہونا چاہیے تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہم اس طرح کے کوئی بھی کیوشن ہوتا ہے لاب آنی میں ہم کریمولے کتنا مانتے ہیں کریمولے میں نے امیسا آپ کو بتا رکھا ہے ہم 100 مانتے ہیں کریمولے ہم کتنا مانتے ہیں 100 مانتے ہیں اور پچھانسی کا مانت کتنا دیا ہے چار جار ایسی دیا ہے یہ مانت 35% کا مانتے دیا ہے اس کا مطلب ایک برابر نکالیں گے کیا آئے گا چار جار ایسی بٹے کیا آئے گا پچھانسی آئے گا کتنا ہے گا بٹے میں پچھانسی آئے گا بالکل اور آپ کو نکالنا کیا ہے گونا میں کیا لکھو گی کیا نکالنا ہے پندرہ پرتیشت لاو یعنی 15 کے برابر آپ کو نکالنا ہے اس کو آپ کٹ پیٹ کر کے آرام سے حل کر سکتے ہو بہت ہی آسان ہے چلے میں ایک بار کاٹ پیٹ کر کے آپ کو حل کر کے بتا دیتا ہوں یدی آپ ان کو حل کرو گے تو پہلے بات تو آپ کیسے کاٹ ہوگے پانچ سے کاٹ ہوگے سترہ پنجوں کتنا ہوتا ہے پچھینسی ہوتا ہے اور یہ پانچ سے کاٹ ہو کتنی بار کٹے گا تیش بار اب آپ اس کو کاٹ پیٹ کر کے یدی انتیم فائنلی حل کرو گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا پچھون سو بیس روپے کتنا ہے گا پچھون سو بیس روپے آئے گا یہ آپ آرام سے حل کر لینا گناہ با کرنا ہے باقی اس میں کچھ ہے ہی نہیں جو اپسن نمبر کونسا بتا رہے یہ بتا رہے بلکل کا اوتر صحیح ہے چلیے دوستو آگے بڑیں اگلا کیسے نمبر بات کر لیتے ہیں تیتیس آپ کے سامنے آگے کیا دے رکھا ہے تین سو بان میں بٹے اس کو میں صحیح ترکے سے لکھ لیتا ہوں یہ تین سو بان میں لکھا میں نے تین سو بان میں بٹے میں کیا دے رکھا ہے میں لکھ لیتا ہوں روٹ ایکس کیا روٹ ایکس برابر آپ کو کیا دے دیا ہے آپ کو دیا اٹھائیس بلکل آرام سے کر سکتے ہو بہت ہی آسان کیسے اب بات کر لیتے ہیں یدی آپ اس کو وجہ گھونا کر دو یا کہہ دیتے ہیں یہ اٹھائیس ادھر بٹے میں لیا ہے روٹ ایکس کو ادھر لے گے تو روٹ ایکس برابر آپ کا کیا آئے گا روٹ یکس برابر آپ کا آئے گا تین سو بانویں بٹے اٹھائش تین سو بانویں بٹے کیا آئے گا اٹھائیس اور تین سو بانویں میں یہ دیکھ آپ اٹھائیس کا باغ دوگے تو آپ کا کتنا آئے گا چود آئے گا اور آپ کو پتا ہے روٹ یکس کا آمان چود اس کا مطلب دونوں طرف ورق کرنے پر روٹ کیا ہو جائے گا اٹھ جائے گا تو ایکس برابر چودہ کا اسپیر کیتنا ہوتا ایکسو چینو ہوتا ہے तो जो option number कौन सा बता रहे 196 वाला बता रहे न विल्कुल जो option number D बता रहे विल्कुल का उत्तर सही है बहुत ही आसान की option था बार-बार exam में पूछा गया की उसने चलिए दोस्तों आगे विडिये अगला question number बात की screen के सामने आगे बहुत ही सांदार की संदेर का संकु का संपूरन परस्टिय चैतरफल बताओ संकु का संपूरन परस्टिय चैतरफल पहले बात तो कर लेते हैं संकु आकर्टी इस तरह की होती है जैसे मैं एक बार बना के आपको बता रहेता हूँ संकु इस तरह का होता है جیسے آپ کو آپ سوپٹی والی آئیس کریم ہوتی ہے یا جوکر کی ٹوپی ہوتی ہے اس طرح کیا کرتی ہوتی ہے تو اس میں ایک تو ہوتا ہے وکر پسٹی چہتر فل اور ایک ہوتا ہے وریت اس میں آپ کو دکھائی دے رہے ایک تو یہ وکر والا پسٹی چہتر فل ہے اور یہ نیچے والا ایک کیا ہے وریت ہے اس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب بات کر لیتی ہے سمپورن پسٹی چہتر فل کی بات کریں سمپورن 56 چھتر فل کی بات کریں تو ایک وکر والا وکر والے کا ستر ہوتا ہے پائی آر ایل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وکر 56 چھتر فل کا ستر ہوتا ہے پائی آر ایل اور ایک وری طور جڑ رہے گا اس کا مطلب کیا ہوگا پائی آر سکیر پلس میں کیا ہوگا پائی آر سکیر ہوگا یہ ٹوٹل ہو جائے گا اب آپ کو بتا ہے پائی آر کومن آرہا ہے تو پائی آر میں کومن لے لیتا ہوں تو بچے گا کیا آپ کا اندر بچا L پلس R کیا L پلس R کہہ دو یا R پلس L کہہ دو یہ کی بات ہے تو یہ والا اپسن کونسا ہے PIR L پلس R یا R پلس L جو اپسن نور کونسا بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں بالکل کا اکتہ سی آرام شکر سکتے ہو بہت ہی آسان کیوشن ہے چلیے دوستو آگے بیٹے اگلا کیوشن نور بات کر لیتے ہیں 35 آپ کے سکن کے سامنے آگے ہیں گناب کے آیتن کا ستر ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو ستر یاد ہوگا جو اپسن نور کونسا بتا رہے ہیں بالکل دی بتا رہے ہیں LBH یعنی لمبائی گونہ چوڑائی گونہ اونچائی یہ ہوتا ہے گناب کے آیتن کا ستر ایمپورٹینڈ کیوشن ہے سبھی ویدیارتی یاد رکھی گا اور یہ دی سمپور پشتی چھتر پل کی بات کریں تو یہ بھی یاد رکھی گا دو کوشٹک لمبائی پلس چوڑائی اور پلس میں چوڑائی پلس اونچائی اور پلس میں ہم بات کر لیتے ہیں اونچائی پلس کیا رہ گیا لمبائی رہ گیا کہ اونچائی پلس لمبائی اس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ لیڑا یعنی دو کوشٹیں لمبائی پلس چوڑائی چوڑائی گونہ اونچائی گونہ لمبائی یہ آپ کو یاد رکھ لیڑا یعنی سمپور پشتی چھتر پل کی بات کریں چلی دوستو آگے بڑے اگلا کیسن نور بات کر لیتے ہیں 36 آپ کے سامنے آگے جو کی آرمی ایگزام میں بہت زیادہ بار کیسن ریپیٹ ہو چکا ہے ایم کی چوتھائی ایم کی چوتھائی کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹے چار چوتھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک بٹے چار یعنی ایم کی چوتھائی لکھیں گے تو ایم بٹے کیا لکھیں گے چار لکھیں گے ایم بٹے کیا لکھا چار لکھا اور کا 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 مطلب گونہ کا کا مطلب گونہ اور آگے لکھا ہے این پرتیشت این پرتیسیتر ہے بٹے میں کیا لگے گا سو لگے گا اب آپ کو بتا دو اوپر گھونا کر دو ایم کو این سے گھونا کیا کتنا ہے این آیا اور چار کو سو سے گھونا کیا کتنایا چیار سو آیا تو ایم این بٹے چیار سو والا جو جو آپ بتا رہے بالکل کا اتر سی ہے اپسن نمبر آپ کا کونسا ریٹ ہو گا جو اپسن نمبر ڈی بتا رہے بالکل کا اتر سی ہے چلی دوستو آگے ویڈے اگلے قسون مر بات کر لیتے ہیں 37 آپ کی سکن کے ساب کے گئے کیا دے رکھے ایک ورات کا پریما آپ آپ کو دے دیا ایک ورات کا پریما آپ کو دے دیا اس کے چاروں اور چاروں ایک ورگ بنانا ہے حسان کم winter بتا ہوں کیا منانا ہے ورگ بنانا ہے تو ورگ کی بھجرا کیا ہوگی پہلے باترو آپ کو تھوڑا سا دمارک لگنا ہے یہ کیا میں ورات بنا دیا اسکی چاروں اور کیا ہے ورگ مرک故 corriers ALARCOM انہیم تھوڑا بنانا الذی تو ورک کی جو بھجا ہوگی وہ ورد والی کیا ہوگی ورد والی کیا ہوگی ویاس ہوگا تریزیا کا د pog slice 2r ہوگا یعنی آپ کو بھجا نکال لیں یعنی کس کا ممتل ہے 2r کی ویلو نکال لیں بھجا کا مطلب ہی کیا ہوگا 2r کی ویلو نکال لیں 2r کی ویلو نکال لیں اور آپ کو کیا دے دیا 100 سنٹی میٹر آپ کو کیا دیا Vaspe free map دیا اور ورد کا پریوا listens 2pr 8 اس کا ممتل ہے 200 دیا آپ کو تو نکالنا 2R کی ویلیو تو 2R کو ادھر رکھا اور جو پائی ہے اس کو بٹے میں لے گئے 100 بٹے میں پائی 100 بٹے میں پائی آپ کو 2R کی ویلیو چاہیے تھی اور 2R کی ویلیو آپ کے پاس آگے 100 بٹے پائی کیا ہی 100 بٹے پائی آئی ارام سے نکال سکتے ہو جو افشن نمبر کونسا بتا رہے افشن نمبر جو بھی بتا رہے 100 بٹے پائی بلکل کا اوتر سی ہے آپ کو ورگ کی کیا صحیح تھی بجا یعنی ورد کی کیا ہوگی تریجہ کی ڈبل ہوگی یعنی 2R نکالنا آپ کو ورد والا ویاس نکالنا ہے تو آرام سے کر لوگے کیونکہ اس کے چاروں اور کیا ایک ورگ بنائے دیکھو میں نے بڑھا کے بھی آپ کو بتا دی ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں 38 آپ کے سکن کے سامنے آگے 2-2 کیا ہوگا سب کو پتا ہے 0 ہوگا جو افشن نمبر کونسا بتا رہے بلکل یہ بتا رہے ہیں بلکل کا اوتر صحیح ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نمبر 49 آپ کے سکن کے سامنے آگے ہیں پرثم 10 پراکر سنکیاؤں کا یوگ بتاؤ پراکر سنکیاؤں کا یوگ جاننے کا فورمولا آپ سب کو پتا ہوگا N N پلس 1 بٹے 2 ہوتا ہے N N پلس 1 بٹے 2 ہوتا ہے یہ ہوتا پراکر سنکیاؤں کا یوگ کا ستر کتنی بھی پراکر سنکیاؤں ستر یاد رکھ رہے ہیں کتنی بار کٹا 10 5 بار اور 11 پانے کتنا ہو گیا پچپن ہو گیا جو اوپسن نمبر کونسا بتا رہے ہیں پچپن والا بتا رہے ہیں اوپسن نمبر جو اے بلکل کا اوتر صحیح ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں 40 آپ کے سامنے آگے ہیں ایک ویکتی اپنے گھر سے نکل کر پانچ کلومیٹر پوروے دشا میں جاتا ہے اوپر والے ہم اوتر مانتے ہیں اور نیچے ادیکسینڈ اور ایدھر پوروے پوروے دشا میں گیا اوتر دشا میں پوروے دشا میں گیا پانچ کلومیٹر کتنا گیا بھئی اب بات کر لیتے ہیں اگے کیا اگے کا اوتر کی وال موڑ کر یعنی اوپر موڑ گیا کتنا بارہ کلومیٹر چلا چلو بارہ کلومیٹر میں نے چلا دیا یہ بارہ کلومیٹر ہوا اور یہ پانچ کلومیٹر ہوا اب آپ کو کہا رہا ہے کیا کہہ رہے وہ گر سے کتنی دوری پر ہے گر کی دوری یہ ہے نا بلکل گر کی دوری یہ آپ کو دکھائی دے رہے نا یہ ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک تری بوجھ بن گیا تو کیا ایک کرن ہے اور پانچ اور بارہ کی لئے کرن نکالیں گے تو کرن برابر کیا ہوتا ہے کرن برابر ہوتا ہے آدھار کا سکائر آدھار کا سکائر پلس لمب کا سکائر کا کیا لیتے ہیں روٹ لیتے یہ کرن کی ویلو آتی حایتی آپ کو پتہ ہے تو آدار یعنی پانچ کا اسکوائر پچیس پلس بارہ کا اسکوائر ایک سو چو مالیس یعنی کتنا ہوا ایک سو چو مالیس اور پچیس ہو گیا ایک سو ان انتر اور ایک سو ان انتر کا مطلب کتنا آگیا تیرہ آگیا کرنہ آپ کا آگیا تیرہ جو اپسن نمبر کونسا بتا رہے بلکل اپسن نمبر جو بھی بتا رہے تیرہ کلومیٹر بلکل کا اوتر سہی ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ایک چالیس آپ کے سامنے آگیا کیا دیرک ہے ایک پوئنٹ دو پانچ یہ آرام سے کر سکتے ہو ایک پوئنٹ دو پانچ ایک پوئنٹ دو پانچ گونہ میں آپ کو کرنا ہے زیرو پوئنٹ آٹھ پانچ یہ کیوشن آپ آرام سے کر سکتے ہو گونہ کرنا ہے کر کے دیکھ لینا آپ کا جواب آئے گا پہلے بات تو کتنے انگ پوئنٹ لگے گا آپ کو پتہ ہے چار انگ پوئنٹ لگے گا اس طرح سے یہ دی اس کو حل کر کے آپ دیکھو گی یا تو پوئنٹ آٹھاکے کر لو کوئی دیکھ نہیں تو آپ کا جواب آئے گا ایک پوئنٹ زیرو چھ دو پانچ یہ والا آئے گا تو یہ والا اپسن میں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ والا دے رہا ہے جو اپسن نمبر کونسا بتا رہے دی بتا رہے والا ہے یہ کیوشن کئی بار ایکزام میں ریپیٹ ہو چکا ہے تو نوٹ کر لی جگہ سبھی ویدیار تھی اور کئی بار آپ کو دو انکو تک دیتا ہے تو ایک پوئنٹ زیرو چھ بھی آپ کو کئی بار کرنا پڑ سکتا ہے جب یہ والا اپسن میں نئے ہو تو اپسن نمبر آپ کا سی بھی رائٹ ہوتا ہے وہ اپسن پر نربر کرتا ہے زیادہ نردیک والا کونسا دیر کا یدی آپ کو پورا ویلیو دیر کی ہے تب تو یہ کرنا رہے گا اور یدی آپ کو آگے دو انکو تک کی دیر کی ہے تب یہ کرنا رہے گا تو دونوں بات دیان دے لینے یہ کیوشن دونوں پوچھا گیا ہے کئی بار اپسن میں یہ نیچے والا نہیں دیتا ہے تب آپ کو پتا ہے سی والا کرنا پڑتا ہے سیلی دوستو آگے بیڈے اگلا کیسن نور بات کر لیتے ہیں بے آلی صاحب کی سکن کے سامنے آگے ہیں کیا دے رکھا آپ کو بہت ہی شاندار کیسن ہے دس پوئنٹ چار کیجی ہے وہ چالیس کیجی کا کتنا پرتیسٹ ہے اس کا مطلب چالیس کیجی تو کیا ہے گا بٹے میں ہے گا چالیس کیجی کیا ہے گا بٹے میں ہے گا اوپر کتنا ہے گا دس پوئنٹ چار کیا ہے دس پوئنٹ چار اور گناہ میں سو کیوں لگاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پرتیسٹ میں چینج کرنے کے لیے گناہ میں کیا لگاتے ہیں سو لگاتے ہیں اس کو جلدی سے ہیل کر لو آپ آرام سی یہ آپ کو پتا ہے ایک زیرو سی زیرو میں نے کار دیا اور آپ کو پتا ہے ایک سو چار بٹے میں کتنا ایک سو چار بٹے میں کیا آئے گا بتاؤ دو بار گیا پھر کتنی بار گیا چھائے بار تو آپ کا جواب آئے گا 26 پرتیشت جو اپسن نمبر کونسا بتا رہے اپسن نمبر جو یہ بتا رہے نا بلکن کا اترسی آرام سے کر سکتے ہو بہت ہی آسان کیوشن تھا چلیے دوستو اگلا کیوشن نمبر بات کر لیتے ہیں 43 آپ کے سامنے آگے کیا دیر کا آپ کو 31 بیان میں سیو کو 38 پیٹیوں میں برابر رکھا جانا ہے تو پیٹی میں کل سیو کی سنگ کیا بتاؤ بہت ہی ساندار کیوشن ہے جلدی سے بتانے کوشش کرے گا ایک پیٹی میں کل سیو کی سنگ کیا آپ کو بتانی یعنی پرتے ایک پیٹی میں کتنے سیو آئے گی پہلے بات تو کل سیو کی بات کریں تو کتنی ہے آپ کو پتا ہے 31 بان میں اور آپ کو پتا ہے پیٹیاں آپ کے پاس کتنی ہے 38 کا بھاگ دیں گے تو ایک پیٹی میں سیو کی سنگ کیا آ جائے گی یدی آپ بھاگ دیکھو گے تو آپ کا جواب آئے گا چورہ سی کتنا ہے گا چورہ سی یہ بھاگ دیکھے دیکھ لینا جو اپسن مر کونسا بتا رہے دی بتا رہے بلکن کا اتر سہی ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسن مر بات کر لیتے ہیں 44 آپ کے سامنے آگے بہت ہی شاندار کیسن ہے ایک سمیشت بوجھ کے دو بجھاؤں کے بیچ کا کون کتنا ہوتا ہے یہ ویسے کئی ویدیارتی یاد بھی رکھ لیتے ہیں لیکن یاد رکھنے کی آپ کو جورت نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا یدی کسی بھی بہو جو ہوتا ہے اس کے کونوں کا یوگ کا ستر کیا ہوتا ہے کونوں کی یوگ کا ستر ہوتا ہے اینڈ مائنس دو گونہ میں کیا ہوتا ہے ایک سو اسی ہوتا ہے گونہ میں کیا ہوتا ہے ایک سو اسی ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے پہلے ہم گیاد کر لیتے ہیں کونوں کا یوگ تو آپ کو پتا ہے اینڈ یعنی بوجھاک کی سنگیا کتنی ہے строی'sICH ہے یعنی 8 ہے تو 182 کریں گے 8-2 گونہ میں کیا کریں گے 180 کریں گے اور آپ کو پرتیکون کی ماب ساہی اس کا مطلب بھاکش کا دیں گے 8 کون ہے کیونکہ سب برابر ہے سم строی's کا مطلب کیا سب برابر ہے تو 8 کام بھاگ بھی دے دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے سب برابر ہے اب بات کر لیتے 6 گونہ 6 گونہ میں کتنا 180 6 گونہ میں 180 بٹے میں کتنا 8 اب کٹ دیو جلدی سے یہ کٹ دیتے دو سے یہ کتنی بار کٹا تین بار اور یہ دو سے کٹا چار بار دو سے کٹ دیا اب چار سے کٹ جو کتنی بار کٹے گا پینتالیس بار اور تین گونہ پینتالیس کتنا ہوتا ہے پینتالیس تیا کتنا ہوتا ہے ایک سو پینتیس ڈگری آپ کا جواب آئے گا ایک سو پینتیس ڈگری جو افشن اور کونسا بتا رہے بی بتا رہے بلکن کا اوتر سی یہ کیوشن کافی بار ایکزام میں ریپیٹ ہو چکا ہے چلی دوستو اگلا کیوشن اور بات کر لیتے ہیں پینتالیس آپ کے سامنے آگئے کیوشن دیرک ہے چوشٹ کی گات چوشٹ کی گات کتنی ہے دو بٹے تین ہے اور اس کے اوپر ہول گات کتنی لگا دیا ہے ہول گات لگا دیا آپ کی ایک بٹے دو کیا لگائی ایک بٹے دو اور گات کے اوپر گات ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہول گات تو گاتے کیا ہوتی ہے گونہ ہوتی ہے تو چوشٹ کی گات دو بٹے تین کو کس سے گونہ کریں گے دو بٹی تین کو گونہ کریں گے ایک بٹا دو سے تو یہ دو سے دو کٹ جائے گا اور چو سٹ کی گات کتنی بچے گی چو سٹ کی گات ایک بٹا تین ایک بٹا تین کا مطلب گنمول نکالنا ہے اور چو سٹ کا گنمول کتنا آتا ہے چار آتا ہے کتنا آتا ہے چار آتا ہے جو افشن نمور کیا بتا رہے یہ بتا رہے بلکل کا اوتر صحیح ہے چھلی دوستو آگے بڑے اگلا کیسن نمور بات کر لیتے ہیں چھاندیس آپ کے سامنے آگے جو کی ریجنی کا پائٹ شروع ہو گیا ہے کیا دے رکھا ہے کیوں سنا آپ کو سینی میں سینی کا اگلا پد کیا ہوگا پہلے بات کر لیتے ہیں چار پلس تین کتنا ہوتا ہے چار پلس تین چار پلس تین کیا کتنا ہے آپ کا آیا سات چار پلس تین کتنا ہے پھر بات کر لیتے ہیں کتنا جوڑا سات پلس چار جوڑا کتنا ہے گیارہ آیا پھر بات کر لیتے ہیں گیارہ میں کتنا جوڑا ہے سولہ ہو گیا بلکل گیارہ اور پانچ کتنا ہوا سولہ ہوا آگے بات کر لیتے ہیں سولہ میں کتنا جوڑا سولہ میں چھے جوڑا کتنا ہوا سولہ میں چھے جوڑا بائیس ہو گیا اس کا مطلب پہلے تین جوڑا چار جوڑا پانچ جوڑا چھے جوڑا اب کی بار کتنا جوڑے گا سات جوڑے گا اور بائیس اور سات جوڑوں جلدی سے کتنا ہوگا بائیس اور سات گونتیس ہوگا کتنا ہوگا 39 ہوگا جو option number کونسا بتا رہے 39 والا بتا رہے نا option number جو بھی بالکلن کا اتر سی آرام شکر سکتے ہو بہت ہی آسان question ہے چلیے دوستو آگے بڑھے اگلا question number بات کر لیتے ہیں 47 آپ کے سامنے کیا در کا ہے جیون مرتو ہے آپ کو پتا دونوں ایک دوسرے کہ کیا ہے ویلوم ہے دونوں ایک دوسرے کہ کیا ہے ویلوم ہے تو آسا کا ویلوم کیا ہوگا آپ کسی پہ آسا رکھتے ہیں اور وہ کیا دے دیتا ہے آپ کو نیراسہ دے دیتا ہے کیا دے دیتا ہے آپ کو نیراس کر دیتا ہے جب آسا پوری نہیں ہوتی تو وہ کیا پرابت ہوتی ہے نیراسہ پرابت ہوتی ہے جو option اور کونسا بتا رہے بلکل سی بتا رہے بلکل کا اتر سی نیراسہ ہوگا بہت ہی آسان کہ اس نے exam میں کئی بار آ چکا ہے چلیے دوستو اگلا question number بات کر لیتے ہیں 48 آپ کے سامنے آگے بہت ہی شاندار کہ اس نے آپ کا reasoning کا اس طرح کا question کافی بار آ چکا ہے آپ کو اس کو کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے چلا میں دیکھتا ہوں کیسے لکھا اگلے نے c o n ڈ e m n تھوڑا سا دیان دے نا میں آپ کو بہت ہی آرام سے سمجھاؤں گا آپ کو اس طرح سے لکھا ہے اب آپ کو بتایا c کا کیا لکھا ہے اگلے نے c لکھا ہے c کا اگلے نے کیا لکھا ہے c لکھا ہے آگے کیا کیا ہے n لکھ دیا کیا n اور o کو کیا کر دیا الٹا کر دیا یعنی اس طرح اے سے کر دیا کروز کر دیا بلکل آگے بات کر لیتے ڈی کو کیا لکھا ہے ڈی کو صدح لکھا ہے ہم نے بھی لکھ دیا آگے دیکھو واپس کیا کر دیا کروز کر دیا یعنی اے کو ادھر لے آیا اور اے کو ادھر لے گا اس طرح کا کیوشن میں نے کرویا بھی تھی otte ہے آپ کو پھتا ہوگا میں نے ایک آر جے کیسن کے نام سے لے کے اسے کرویا تھا آپ کو یاد ہے تو تو چلی آپ بات کر لیتے ہو آگے والا اے ن کیا لکھا ہے ن سیم کا سیم لکھا ہے تو اس طرح کا کیوسن میں نے کئی بار کروا دکھا ہوں آپ آرام سے کر دوگے تو آپ کو کس کا کرنا ہے تیچر کا کرنا ہے تی ای میں کر کے بتا دیتا ہوں اے سی ای ای آر کافی ساری ویدیار تھی جلدی سے جواب دیجئے گا آرام سے کر دوگے تو آپ کو پتا ہے تی کو سیم رکھیں گے تی کا تی لکھا پھر کیا کریں گے کروس کریں گے اے اور اے لکھیں گے پھر بات کر لیتے ہیں سی ہے نا آگے سی کو سیم رکھیں گے سی کو سیم اور اس کو کیا کریں گے کروس کریں گے اے اور آگے آگیا اے اور آر کا آر رکھیں گے کیونکہ یہ اس طرح سی ہے بلکل آرام سے بتا دوگے تی اے ای تی اے ای سی دیکھ لیجئے گا کونسا آپ کا دی ہے کیا ایک بار دیکھ لو آرام سے آپ کا دی رائٹ ہوگا بہت ہی آسان کیوسن تھا کافی سارے بھی دیار تھے لائیو چیٹ میں جواب بھی دے دیا چلی دوستو اگلا کسی نور انچاس آپ کے سامنے آگے کیا دیر کا جلدی سے سبی بھی دیار تھی کسی نور انچاس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا سیام کا باہی رام ہے سیام کا باہی رام ہے یعنی سیام کا باہی کون ہے چلی میں لکھ کے بتا دیتا ہوں بہت ہی آسان کہ اس نے یہ لکھا میں نے سیام اور اس کا باہی کون ہے رام ہے یہ میں نے لکھ دیا رام اس کے برابر میں دیکھو سمان رشتے ہوتی ہے ایک پیڈی ہوتی وہ برابر میں رکھی جاتی ہے جیسے بھائی بہن یا اس طرح کا میٹر ہوتا ہے تو پتی پتنی برابر میں رکھی جاتی ہے سیام پیڈی ہوتی ہے اس کو آپ کو برابر میں رکھنا ہے اور میں چوکور کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے چوکور کا مطلب میں امیشہ کیوشن بتاؤں گا چوکور کروں گا اس کا مطلب کیا ہے رام کا پتا محس ہے پتا محس محس اوپر لکھ دیتے ہیں یہ محس لکھا میں نے یہ کیا ہے محس یہ رام کا کیا ہے پتا ہے اس لئے میں نے اوپر لکھ دیا وہ چوکور کرنے کا مطلب کیا ہے یہ کیا ہے یہ جو پوروس ہے اور یہ ایسے کر دیا میں نے کیونکہ اوپر والا کیا ہو گیا پتا ہو گیا پتا کو اوپر لکھو میٹا ہوتا ہے وہ نیچے لکھا جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھ لینا تھوڑے سے میں بات بتا رہا ہوں آگے کیا دیا ہے آگے دیا ہے پریہ کا بھائی جگت ہے پیریہ کا بھائی جگت ہے ہمیں کچھ یہاں رشتہ پتہ نہیں شلا آگے لکھا ہے شام کی بیٹی پیریہ پہلے یہ دیکھو شام کی بیٹی پیریہ اس کا مطلب یہ والا رشتہ پہلے لکھو بیٹی کون ہے پیریہ یہ میں نے لکھ دیا پیریہ نیچے لکھ دیا اس کے کیونکہ یہ آپ کو بتا ہے بیٹی بیٹا نیچے لکھا جڑے اور پیڈیا کیا ہے مہیلا اس کا مطلب میں نے کیا کر دیا گول کر دیا گول کر دیا بالکل اب آپ آرام سے بتا سکتے ہو آگے کیا درکہ ہے اب ادھر والی لائن دوبارہ پڑھو پیڈیا کا بھائی جگت ہے کیونکہ پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں ہے آگے والی لائن پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا تو آپ کو پتا ہے پیڈیا کا بھائی جگت ہے پیڈیا کا بھائی یعنی ادھر رکھنا پڑے گا برابر میں جگت جگت اس کا کیا ہے بھائی ہے جگت اس کا کیا ہے بھائی ہے بھائی ہے اس کا مطلب پوروش ہے یعنی کیا کریں گے چوکور کریں گے اس طرح سے ہم نے لکھ دیا اب کیوں سن کیا پچھا ہے جگت کا چاچا کون ہے جگت کان ہے بھائی جگت یہ رہا جگت کا چاچا کون ہوگا جگت کے پیتا کا بھائی ہوگا جگت کا پیتا کون ہے پیتا ہے شام کیونکہ یہ دونوں کیا ہے بہن بھائی ہے نا پیڈیا اور جگت ہے وہ بہن بھائی ہے اس کا مطلب پیریا کا جو پیتا ہے وہی کس کا ہوگا جگت کا پیتا ہوگا تو جگت کا پیتا کون ہوا شام ہوا اور شام کا بھائی اس کے کیا لگے گا چاچا لگے گا تو یہ رام ہے نا یہ رام یہ اس کے کیا لگے گا چاچا لگے گا رام کیا لگے گا چاچا لگے گا جو افشن نور یہ بتا رہے بلکن کا اتر سہی ہے چلیے دوستو آگے بڑے اگلا کیسن نور بات کر لیتے ہیں آج کی کلاس کا پچاس نور کیسن جلدی سے سب ہی دیارتی اس کا بھی لائپ چیٹ میں جواب دینے کی کوشش کری گا اور پھر آپ کو انت میں کومنٹ کر کے بتانا آپ کے کتنے سکور آئے آج کے ٹیسٹ میں آپ کو بتاؤ گا مائنس مارکنگ ایک مٹے چار ہوتی ہے یہ سب کو پتا ہونے چاہیے یدی جتنے بھی کیسن آپ کے رائٹ ہوتے ہیں وہ کومنٹ کری گا اور گلت کتنے ہوئے اسکور کے ساتھ کومنٹ کر سکتے ہیں تو اگلا کیسن نور پچاس دے رکھا ہے ایک دن سوری ادھے کے تت پسچات سلطان سنگھ ایک خمبے کے سامنے کھڑا ہے خمبے کے سامنے کھڑا ہے خمبے کی چھائیں ٹھیک اس کے دائیں ہو رہے ہیں وہ پاری ہے تو وہ دیشہ کس مو ہے یعنی اس کا مو ہے کس دیشہ میں اور جنہوں نے بھی ای بک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا جور کیجئے گا جنہوں نے پہلے نہیں لے رکھا ہے وہ لے رکھا ہے ان کو دوبارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا جواب جلدی سے جئے گا آپ کو پتا ہے خمبہ آپ کو پتا ہے چھائیں کس دیشہ میں پڑے گی خمبہ کی سوری ادھے کے سامنے سوری ادھے کس دیشہ میں ہوتا ہے پوروہ دیشہ میں سوری ادھے ہوتا ہے پوروہ دیشہ میں کیا ہوتا بھئی سوری ادھے ہوتا ہے تو چھائیں کس دیشہ میں پڑے گی چھائیں کھمے کی پڑے گی اس دیشہ میں اس دیشہ میں پڑے گی بلکل کس دیشا میں پسٹم پسٹم دیشا میں سیاہ پڑے گی تو اس کا مطلب پسٹم دیشا ہے وہ رام کے کس دیشا میں ہے پسٹم دیشا ہے وہ رام کے کیا ہے یہاں دے رکھا ہے رام کے سلطان سی ہے کیا سلطان سی کے ایک سامنے کھڑا ہے اور خمبے کی چھایاں ٹھیک اس کے دائی اور ہے دائی اور ہے اس کا مطلب یہ دیشا رام کی کیا ہو وہ سلطان سی کی کیا ہوگی دائی ہوگی دائی ہوگی اس کا مطلب سلطان سی کا مو ہے کس دیشا میں دکشن دیشہ میں دکشن دیشہ میں ہوگا تب ہی تو آپ کو پتا ہے یہ کس دیشہ میں ہوگا اس کے دائی اور ہوگا تو آرام سے بتا دیو گے کونسی دیشہ ہوگی جو اپسن ور کونسا بتا رہے بھی بتا رہے بلکن کا اتر سیئے یہ تھی دوستو آج کی کلاس آپ کے کتنے کیسن رائٹ ہوئے جلدی سے کومنٹ کر کے بتائے گا امید کرتا ہوں آپ کو کلاس پسند آئے تو کلاس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور یدی ابھی انسٹراغرام پہ آپ فولو کرنا چاہتے ہو تو جنور انسٹراغرام کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن دیر کا وہاں بھی ابھی فولو کیجئے گا اور کوئی کیسن پوچھنا چاہتے ہو تو آپ وہاں میسیج کر سکتے ہیں انسٹراغرام پہ اور ٹیلیگرام پہ بھی جوڑیے گا کیونکہ وہاں میں کلاس کا لنک ریگولر شیئر کرتا رہتا ہوں کئی بچوں کو یوٹیوب پہ پتا نہیں چاہلے پاتا ہے ٹیلیگرام پہ بھی جوڑیے گا اور آج کی کلاس میں کتنے کیوشن رائٹ ہوئے یہ دی آپ کے 45 کیوشن رائٹ ہوئے تو آپ کو ایسے لکھنا ہے 45 بٹے پچاس دیکھتے کن کن ویدیارتیوں کے سکور کیسے آئے ہیں بہت ہی سے آندار سکور پرافت ہو رہے ہیں تو سبھی ویدیارتیوں کو آپ اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھے گا ہم ریگولر کلاس آپ کے لئے پروائیڈ کرتے رہیں گے چلیے دوستو آج کی سیشن میں اتنا ہی تھینکیو فور واشنگ جے ہند